موسیقی وہ جو دیواریں آشنائی تھی لگ گئی اس پہ سب کمائی تھی غربت افلاس اور مہنگائی ان کو تبدیلی ساتھ لائی تھی ایسی ہوئی ہے افرا تفری پھر بھی آ رہے ہیں واسے جادری موسیقی دیکھنی آنکھو سمتے کانو آپ بھرکت دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالیکم السلام کیا حال چال ہیں آپ کے بلکل ٹھیک آج تو صحیح چودری لگ رہے ہیں سر مگر آج جو آپ لگ رہے ہیں نا وا 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 کرون نکلن لگے دے پاپ بینے اوہ تے کڑی سوٹی سر انہوں نے کہا میرے تو کڑی کیون سوٹی کہتے ہیں میرے کو پکوڑا ہے ثانی شکریہ پھر دیکٹر کو کوٹا ہے کہ اندے پیٹ سے درد ہوں پھر اندے کھادا کی ہے اندے اسی تا دوں ہوں اندے کھادا کچھ نہیں اور نے کلے نے کھا بند کیتا پھر اپنی روٹی موقوا کے کھوا کے ناالا کیا کہ گو دو یہ ہو جی باماری کہتے ہو مردیا ہوں اسپٹل جی دسی واسے بھائی نے سر تے پٹیاں کیتیاں مگیاں ماں سے بھائی ہویا کہ کہیں پتا نہیں تری پاپ بھائی نے میرے موبائل دا پاس بڑھ کرنے دیتا باسے بھائی بلیٹ دین چلے گے انہوں نے پچھے طرح گروپ کی اگوں گے انہیں پی ٹی آئی سا باسے بھائی اکشیزہ دینہ 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 سیرچ دینہ 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 ڈاکٹرنگ کے شیئر آلی گولی کھا تین میڈکل سورتے جا کے پول گئی اٹھے جا کے رہے بھائی نون لیگ آلیاں دو گولیاں دینہ آئی بلاتے اپنے آج کے بیرے میمان کو پاکستان مسلم لینگ نون کی طرف سے سینیٹر ہیں جناب غوث محمد کان نیازی ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری میمان کراچی تشریف لائیمی ہے ایکٹریس محترمہ بینظیر خان ویلکم جو در شو جی کیسا خوبصورت کمبینیشن ہے سر نیازی اور بینظیر واہ واہ غوث محمد خان نیازی پی ایم ایل این کے ہیں سینیٹر اور ان کے پہلو میں جلوہ کر رہے ہیں بینظیر بینظیر کی ایکٹنگ بھی ہے بینظیر جس کی گواہی دیتی ہے ان کی ہر تصویر ہاں ڈیان چوک چوک وجہاں چنگا نہیں اگلان آلی وڈا ہویا جاندہ ہے اگلان آلی وڈا ہویا جاندہ ہے اڈیاں چوک چوک وجہاں چنگا نہیں نہ جانے کیوں ایک وہم مجھ کو ستا رہا ہے میرے دل کو دھیمک کی طرح کھا رہا ہے میاں صاحب کے آنے کی افوائیں سن رہے ہیں گوست بھائی وہ خود آ رہے ہیں یا ان کو بیجا جا رہا ہے گوست صاحب کیا حل ہے آپ کے آپ کو جواب دینا چاہیں گے ان کے شعر کا میاں صاحب خود آ رہے ہیں اور خود آ رہے ہیں ایسا ہر ٹکٹ دے پاسے کٹھے ہو گئے نہیں ٹکٹ تو بہت ان کو دینے والے ہیں انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں اور آ کے انشاءاللہ ملک کی باغ دور سبھاریں گے اور آپ کل جو آپ کا پرابنا ہے مہنگائی کا اور بہت سے مسائلیں معاشی مسائلیں انشاءاللہ وہ آ کے ٹکٹ کریں گے آپ خود ٹکٹیں دیتے تھے یا کوئی ٹکٹ دے گا ان کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں ٹکٹ دینے والے تو بہت ہیں وہ تو بیتاب ہیں کہ جتنا جلدی ہے اسے کہ پاکستان جاؤں یہ پارٹی جو سینئری ڈر ہیں انہوں نے ابھی تک ان کو رکا ہوا ہے لیکن میرے خواہر میں شاہللہ نیکس میں تو آ جائیں گے اچھا جی خوش آئل نیوز آئیے آپ تو ان کو ملنے بھی گئے تھے لندن میں مٹھائی کی دبے لے کے وہ دوسرے اسٹیبلش لوگ ہیں صاحب ویسے آپ لوگ خود ہی نہیں پتا کہ کون کون ملے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ میاں صاحب تو صحیح نواز کے آفس میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ ان سے ملتے ہیں اور یہ کوئی سپیشل ملکات نہیں یہ خوفیہ نہیں ملتے ہیں سب سے سامنے ملتے ہیں آپ جائیں وسی صاحب جائیں سارے جائیں سر میں تو کہا مجھے کوئی ٹکٹ دینے والا ہی نہیں ہے اگر آپ ملنے چاہتے ہیں چلو ٹکٹ ہم دے دیں پتہ ہیں سر کب پھر ٹکٹ کروا رہے ہیں میں تو جانے کو تیار ہوں ویزا آپ کا ہے ہاں ہاں چلو کل کل یہ ہم نے کس کا جہاز لینا ہے جو ایک دھوہ میں لے جائے گا اگر آپ نے فکر پہی ہے کہ بیزا ہے کیونکہ میاں صاحب مکہ آنا بنزیر آپ کا کیا حال ہے میں ٹھیک آپ سنے آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ نے شو دیکھا ہوا ہے ہاں میں نے دیکھا ہوا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہے ہاں آئیڈیا ہے اور آپ نے آنے سے پہلے بتایا کسی کو اپنے دوستوں کو گھر والوں کو کہ میں جا رہی ہوں ہاں بتایا میں نے کے بارے میں کیونکہ مجھے بہت کم نو ہاؤ ہے پولٹس کی اچھا ہاں لیکن ووٹ دیا تھا عمران خان کو عمران خان صاحب کو دیا تھا اور اب سانٹسفائیڈ ہیں اپنے ووٹ کاسٹ کرنے سے ففٹی 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 پہ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا پڑا پرانہ تھا وہ ففٹی 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 وہ پرسنٹیج بتا رہی ہیں اچھا اچھا میں نے کہا پڑنے برامے کی بات پہ ففٹی ففٹی پہ ہے یا سیونٹی سے ففٹی پہ ہے سو سفففٹی پہ ہے سو سفففٹی پہ ہے سر میں وید یہ آیا ہے تو اندائیں نہیں آیا بہ رہی ہیں اچھا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹونٹی فائی پہ آ جائے گی جس سپیر سے یہ بتا رہی ہیں نہیں ان کی صرف آپ بتا رہے ہیں یا ٹوٹل عوام کی بتا رہے ہیں ٹوٹل عوام کی عوام دیکھیں مہنگائی سے بہت پریشان ہے جو مہنگائی کے مسئلہ ہے یہی ڈال دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایل پہ مہنگائی ہوئی ہے حالانکہ ٹھیک انٹرنیشنل ایل پہ ریٹس زیادہ ہوئے ہیں مہنگائی ہوئی ہے لیکن اگر یہ گورنس اچھی کریں تو ففٹی پرسن مہنگائی کم ہو سکتی ہے اور اگر شہباز شریف صاحب جیسا وزیراعال ہوتا تو میں کہتا ہوں جتنی انفلیشن اب ہے یہ ففٹی پرسن ہوتی سر شباز شی صاحب کی تیارتہ سستا سی بلکہ گنگے بھی جاندے سی ہمارے دور میں مہنگائی جو تین چار پرسن زیادہ نہیں گئی تھی چاہے ملک میں کرائیسز تھا معاشی بوران تھے لیکن میاں صاحب نے کبھی عام آدمی جو تھا کہ اس کو کھانے پینے کے چیزیں ملتے ہیں سستی ملتے رہے اور کھانے پینے کے چیزیں میں چار پرسن زیادہ ہمارے دور میں نہیں گیا یہاں تو اٹھارہ پرسن کو بھی کراسکار رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ اور گرنے والی ہے یقیناً گرے گی بے نظیر آپ کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر لی ہے کہ آپ کی پرسنٹیج پیٹی آئی کی طرف جو تھی وہ اور مزید گرنے والی ہے ہاں ہو سکتا ہے لیکن پھر یہ بھی میں سوچتی ہوں کہ ابھی وہ پہلی بار اس طرح کی کوئی حکومت چلا رہا ہے سو میبی وہ سیکھ رہا ہوں ہاں وہ دیکھیں یہ بھی ایک سوال ہے اپنے علاقے میں جاتا ہوں نا میرا ہوم ٹاؤن میری پردائش تو میاں والی کیا ہے تو اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو لوگوں سے پوچھنا بھی ان مزا آیا ہے تو وہ فرکی کہندے نے کہ جی غلطت اور ٹھیک ہے لیکن چونکہ آپ نے لگتا سکی کری اسی خود ہی لیا رہا ہے ان سے شرم آ دی کسی کہ یہ امران خان اچھا نہیں ہے اچھا تو آپ یعنی کہ جا کے چیزہ لے رہے ہیں ان کا اگر وہ بچارے کر بھی بیٹھے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان مزا آیا ہے یا نہیں ہونا کہ ملیجی گانا جا کے گاندے نے رول اپتے گئے ہیں پر تانوچاسک بڑی ہے اگر صاحب یہ دیکھیں ایک تو ہم پہلی ستائے میں اوپر سے ہمارے سا یہ کر رہے ہیں بیسے آپ کا حلکہ کہاں پہ ہے وہاں پہ کراچی میں اکھاندے تھلے نہیں جڑا ہوں ایک تو اردو نبا آپ کو سمجھا رہی ان کی بات پانجابی پہ 50-50 سمجھا سب کچھ آپ نے بڑا وہ رکھا ہے میڈل میں سب کچھ 50-50 پہ چل رہا ہے اچھا تو آپ نے ووٹ دیا تھا جن کو وہ آپ کا حلکہ کون سا ہے آرے فلوی آرے فلوی صاحب والا تھا ارے آپ نے ووٹ کاس کیا تو وہ پریزنٹ بن گئے ایوانچولی اہاں اسی بھی اکوڑی لاپر ہے کہ کیاڑے ووٹنا صدر بنے نہیں ہو میں صدر بات دمارے صدر تو ان لوگوں نے بنایا ہوتا ہے وہ ویسے بتا رہے ہیں وہ جیتے ہیں تو بنے ہیں نا ہار کے دوسری نہیں بن سکے یا یہ کیا بات ہی تم سمجھ رہے بیٹے جی انکل آپ کریں کیری آن کریں مطلب سمجھ دے یہ کوشش تو کرو نا تم ہاں میں سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے سر ویسے یہ بتائیں کہ یہ کیا واقعی واپس آ رہے ہیں میہ صاحب میہ صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ جی دیکھ کب آ رہے ہیں جنوی کا فرم پکا ہو گیا اب یہ انشاءاللہ تو کیا سٹریٹیجی ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کا بھرپور استقبال کریں گے اور تمام لوگ بے چین ہیں اور پارٹی کا ورکر عددار تو ہو گا بھی صحیح ساتھ عوام بھی ہوں گے انشاءاللہ سر ٹھول تسی اکرم صاحب کو قرآہ دے لینے نہیں جنا میں آپ جا مانگا پا جی ان کو ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کے جائیں گے جی جی کٹھے سر میاں سمارے نے جیل دے قیدیان ہے نا ہمیں سوڑس والے کسی جفییاں پاڑنیانا نہیں نہیں وہ جیل بھی جائیں گے جیل جائیں گے پھر ان کا ٹرائل ہوگا انشاءاللہ اور پھر جا پھر ٹرائل ہوگا تو انشاءاللہ اور اس کے بعد میاں سب باہر آ جائیں گے انشاءاللہ یہ سب کچھ 2023 کے الیکشن تک ہو جائے گا اس سے بہت پہلے ہو جائے گا اس سے بہت پہلے ہی ہو جائے گا یعنی کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پلان پورا کامیاب بیٹھے گا انشاءاللہ آپ نے سنا کہ میاں ساب آ رہے ہیں ہاں میں نے بھی سنا سنا آپ نے تو کوئی یقین آیا آپ کو ان کی بات پہ نہیں آ رہا کیوں یقین نہیں آ رہا پتہ نہیں مطلب ابھی کیسے آ سکتے ہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہنڈرنس ہے ان کے آنے میں مطلب چلے گی نا حکومت ابھی تو نہیں نہیں تو حکومت تو چلنا اور چیز ہے ان کا پاکستان آنا تو بالکو ایک اور سبجیکٹ جس طرح پہلے یہاں سے گئے تھے اسی طرح وہ آئیں گے اور وہ آئیں گے اور وہ چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ ٹرائل ہوگا اور پھر ٹرائل میں سے وہ دوبارہ بریوزما ہو کے نکلیں گے جس رہاں گئے اس طرح نہیں آنا ہوں ٹھیک ہو کے آ رہے ہیں یار میں سمجھا رہا ہوں ان کو آپ بیچ میں عجیب اپنی جوگت کی کھاتے میں رہے ہیں کیوں انہیں سمجھا رہے ہیں تڑکو پڑھنا ہی کھوڑی تو میں ہور کی کرا ہوں آجا سمجھا رہا ہوں اگر ساز چھیڑا تارانے بنیں گے کرپشن کے کتنے فسانے بنیں گے یہ سرمایہ کارانہ سسٹم رہا گر تو خوشحال چند ایک گھرانے بنیں گے اگر ٹیکس نٹ کو بڑھایا گیا تو اٹھے گی معیشت خزانے بنیں گے والکم بیک تو مذاکرات بینظیر یہ بتائیں کہاں سے انسپیریشن ہوئی ایکٹنگ کی موویز وغیرہ دیکھتے بھی بڑھے ہوئے ہیں بس تھا شوق پھر اتفاق سے میسیج آگیا تھا کمرشل کے لیے تو وہاں سے سٹارٹ کیا پھر موڈلنگ شروع کی پھر اس کے بعد یہ تو سٹارٹ کی تا پٹرول تھا کی ریٹس توسی تے پیدا لی جانا ہوں دا تا انو کا تیٹنشن کوئی آپ کے ایسے تھے کوئی فیبرٹ ایکٹرس تھے جو آپ سوچے ہو کہ کبھی ان کے ساتھ کام کروں گی ہاں بالکل کون فہد مصطفیٰ ہے فہد مصطفیٰ ہے حماد شویب ہے اور ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کو موقع ملایا کام کرنے کا بھی نہیں ابھی نہیں عمران اشرف کے ساتھ میں نے کیا ہے عمران اشرف کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے رکھ سے بس مل کے اندر ہاں بالکل وہ دیکھا تھا وہ ڈرامہ سار میں سارا بیکھیا ہاں چھوکل خور اوکے تھے بھی سار ہیرون کتے بیٹھے تھے انہوں کر رہے ہیں امی کو پتہ نہ چل جائے آپ اتر کو جنگی ہے وہ سارا میں دیکھیا پھر تو کیسا لگا آپ کو عمران اشرف کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا لگا مزا آیا ایک تو آپ کی وشلس پر سے ایکٹر ٹک آف ہو گئے ہیں اب باقی رہ گئے ہیں حماد شویب اور فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ تو اب ڈرامے خیر کرتے ہی نہیں وہ تو فلمیں ہی کر رہے ہیں ہاں تو میں نے بھی ابھی ایک مووی کی ہے چودری ابھی وہ ریلیز ہوگی اید پہ اید پہ ریلیز ہوگی انٹر تو آپ نے بتا دیا کوئی فیوریٹ شخص بھی تو ہوتا نا انسان ہیرو جو سامنے بیٹھا ہو کیسر پیا اس کا نام ہو ہاں کیسر پیا یہ ہے ویسے تو فہد مصطفیٰ پہ ہیرو ہی ہیں کہنا تو چھوٹے نے وہ ہر ٹیم بیدی رنگ دے ویلے رنگ دے آجے انہیں نہیں پچال میرے پوتر نے کمائے جنہیں تو اسی سمجھ رہے دے آپ نے ان کا کوئی کام دیکھا ہے اس کو کے لابا ہاں جیسا کے نہیں کوئی ہوبیز ہیں آپ کی ہاں گانے سننا پسن ہے کس کے سارے گانے ہر ٹائپ کے سن لیتی ہوں ہم نے پاکستانی گانے بھی بہت اچھے ہیں احمد جازب کے اچھے ہیں آتے خسلم کے اچھے ہیں وہ کبھی سنا ووٹا پاؤ ووٹا پاؤ نہیں آپ نے جو سٹارٹ میں ایکٹنگ میں آئیں تو آپ نے ایکٹنگ لرنڈ کیسے کی تو اسی نا بولنا لگیا زور نہ لیا کرو تا ڈکلا باز ہی لگ جاندی گئے یا سوال ہمتا وہ بس ڈیریکٹرز کی شروع کے دو تین ڈرامے میں ڈانٹ مارٹ سنکے آئی جاتی ہے کریکٹر کے اندر جانا آ گیا اور اس کے علاوہ دیکھی بے اتنی ہے موویز وغیرہ اچھا آپ اپنے ڈراما دیکھتی ہیں دیکھ کے کوئی اگر مسٹیکس ہائیلائٹ کرنے ہیں کانت آ کے پتا ہو کہ کیسا کریں صحیح کریں یا نہیں باقی گھر والے زیادہ اچھے ریویوز دیتے ہیں ان کے تو صحیح وہ ہوتے ہیں کیسا کیا ہے صحیح کیا یا نہیں کیا کرالی دیکھنے انہیں پتر چھٹ دے کامتے نو نہیں ہونا کیوں اگر والے آپ کے گھر والے جیسا نہیں ہوتا انکریجنگ بھی ہوتے ہیں گھر والے ویسے گھر آپ کو کیسے پولیٹکس سے خیال آیا تھا کیونکہ آپ نے تو MBBS کیا تو اس کے بعد یہ پولٹیکس میں کہاں سے آگئے ہیں آچہ ہوا یوں کہ میں ڈاکٹر تھا اور پی ایم ایل این کا میں سپورٹر تھا سپورٹر بھی تھا ورکر بھی تھا تو دوہزار دو میں ایسے ہوا کہ ہماری پارٹی میں جو بگ گنز یا الیکٹی برسے وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور پرویز مشرف نے شرط عید کر دی کہ جو گریجویٹ ہوگا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے تو اس وقت جو ورکر رہ گئے دے ہم ان میں کوئی گریجویٹ نہیں تھا کام آئی آپ کے تو پھر ورکرز نے اسرار کے کہ آپ پارٹی سے آپ الیکشن لڑیں آپ نہیں آئیں گے تو پھر اس پارٹی کا یہاں وجود اپنے ڈسٹک میں ختم ہو جائے گا تو پھر مجبورہ مجھے آنا پیدا دوہزار دو میں ہم الیکشن لڑے الیکشن ہم جی تو نہیں سکے تھے لیکن پارٹی کا وجود پر قرار رہا ہمارے ڈسٹک میں لیکن کمپین بڑی اچھی کرتے ہیں ڈاکٹر سرنا ہوں جا کے ووٹ رہا ہوں کہیں دے میں نو جو تاہو میں تاڑا لائی فری کریا گرانگا ہاں واقعی یہ مجاج تھا کہ ڈاکٹر بھی ہیں کہ ڈاکٹر لوگ بڑا لائی کیا میں اس وقت اچھے خاصے 24,000 ووٹ بھی لیے اچھا ہاں تو وہ میرا کوئی پوریڈکال ایکسپوزی اترہ نہیں تھا لوگوں میں ایز ای پوریٹیشن کیونکہ آپ کے ایک پرسپشن بھی لوگوں کو ہونا چاہیے کہ آپ الیکٹیبلز ہیںلکٹر سکتے ہیں فرم کیونکہ ایک مفتوں بھی بہت مشورے لیے ہوتے ہیں ایسے ہی نبض بڑھ کر گئے ہیں منو توسی ووڑ نہیں چاہنے دیتا غو صاحب ہی بتائیں کوئی آپ کی ہوبیز ہیں سیاست کے علاوہ ایک سیاست اور پھر میڈیکل فیڈ تو میخال میں باقی ہوبیز کے لیے ٹیم نہیں رہتا مگر ابھی آپ پریکٹس کرتے ہیں میڈیکل ویکنڈ پہ بیٹھتا ہوں وہ جو ظاہرہ میں پچیس تیس سال پریکٹس کی ہے تو وہ مارے مریض تو ختم ہونکہ مرید رہ گئے مرید وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں سر کتی انجا مریض نہ آیا باتے آپ پہ ٹیکہ لانکے کہتا ہے اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ہمارے دور کے تھے وہ ڈاکٹر کا اور مریض کا ایک روحانی تلق بن جاتا ہے وہ گاؤں میں بھی ہو تو فون کرتے ہیں کہ جی ہم کس وقت آپ اویلبل ہوں گے یا آپ نے ہمارے گاؤں میں آ رہا ہے تو ہمارا مریض دیکھ کے جانا تو یہ سر سرہ چلتے رہتے ہیں تو بیسے اور باقی سینیٹرز جو ہیں وہ بھی آپ سے کوئی علاج مالجی کے لیے رجوع کرتے رہتے ہیں ہاں سینیٹرز ہوتے کرتے ہیں جو سارو بیٹھ گیا اس دن انہوں نے کہہ دیا یا یہ ذرا چیک کرنا مجھے آج صبح خانسی آ رہی تھی کہ مجھے سپیکر رہ رہے ہیں کہ میں انہوں دعا سمٹ زیادہ دی ہو میں انہوں دعا ہی دیا ہوں گا ہاں دعا ہاں ڈیونپو جھوڑھ ہاں ایو یوں یوں لاس تری ڈیز آئی واز نا ہاسپیٹل وای ٹھانڈ نال میں بخار ہو گیا آہا صرف آپ کے محلے میں ہی ہر جگہ تھنڈ پڑھ رہی ہے اچھا میں ملے چاگلا ہاں نہیں میں اُتھے جا کے مریدے ویچھ ایک بندینا گال کیتی ہے اچھا اُنہیں کہا میں تمہیں یہاں لکروں کا ایک پورا ٹرک دیتا ہوں اچھا تم ملے میں جا کے تو لوگوں کو تقسیم کرو اور خدمت خلق کرو خلق کرو ہاں انہیں کہا پیسے تو بعد ہی دے دیں ہم بات کہا نا ٹرک دا بارہ ہزار تجھے نا ہے ہم تہے پورا ٹرک لے جا ہم بس ان میں چلے ہاں میں کہاں جا کے آپ سے میں گفتو شنید کروں ٹھیک ہے آپ بارہ ہزار روپے دیں تو میرے ملے میں سے بارہ ہزار روپے کٹھا ہوگا یہ اس میں سے میں تین سو روپے تمہیں دوں گا اچھا یہ آئی ڈیا دے کے چل جاندہ ہی ٹرائی کر لیں ہی نفسان کر لیں ہاں تو دیکھ رہے جے باج سیتی ہے کہا رہا لینک نہیں سیتی نہیں ہاں خلی پورا تو بھی خالی ہے نہیں بارہ ہزار میں بارہ لاکھ روپے کا پروفٹ ہوگا سر پھریا لکھ نوکریوں دے وعدہ ایک نیازی صاحب نے کیتا ہے سر نا ٹھیک ہے جی بارہ ہزار بھی ایک نیازی دیں گیتا نا اچھا جی لیکن پارٹی چاہنگا ہی اساس پروگرام آلیں کو میں لے نہیں بارہ ہزار سر جڑے بہت اساس کر دے ہو آئے انہیں آدھر رکھ آدھر رکھ جی انہوں میں دیکھے آئے کالوجیچ پڑ دے نے نہیں بارہ لاکھ تو سٹوڈنٹ رہے سینٹر ہے جس گا ہے آئی لاغ دس کے ری پاتی دے نے نونلی آئی مائی گریڈ لیڈر محمد نمار شریف صاحب آئی لاغ دس گا ہے شباز شریف صاحب اتھے انہیں بات میاں صاحب اتھے انہیں انہیں relay grew آہ Employین えー اوہ موکل 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 نaniu موکل 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 اچھا 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 پورا ٹرک لیا ہو میاں مسلم لیگ نون زندہ بار سارا اچھا ساریاں سیٹا مسلم لیگ نون جاریاں اچھا ہاں میں کمپین کراں گا اپنے لیڈر میں کچھ نہیں نکلا کوئی کہاں نہیں ساری بٹوہ گاڑ میں رہ گیا ہے میں گڑیج ویکیاں ہیں انجھ کر کے اچھا یہ بٹوہ میریل ویک ریشی میریل ویک ریش ہاں یہ ہے کوئی کہ نہیں اس کے لیگا یہ خیرگ ساری اس نے مسلم لیگ نوندہ بانڈہ پرامس کر لگا نہیں نہیں ہاں کچھ بھی انکار نہیں کرے گا اچھا لب کے دے گا پیسے آئے حاگ میں نے پورا ایکسپریوس کی تا ڈیر وڈیر 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 ڈیر وڈیر فاملی اور پیتے بیادر محرمان وشریف ساب اوہ اوہ ، اوہ و تاپا آؤ اوہ و تاپا آؤ ملک گا ہری کان روز ریفو بار روز ریفو مبارک جم نحن مبارک ہوگی کس چیز کی دارہ بیرادترکی دی رات اگام دان ہوگی ہے سر جی ایک مند سر او نی او نی سونا سر پائل آگے تارے بیرادی ارہی سر پول ون یا میرے اللہ پول واندرہ نہیں پار بار فون آئی جا رہے ہیں کوئی نا نمبر آئے گا کوئی ہلو سر سلام علیکم سر اوہ سر رونگ نمبر بعد اس کر لینا میں بیزی ہے گاں کاؤں سر اٹو میہ سر جی سر آگے جی جی سر سلام علیکم جی ایمان آ رہے ہو ایمانال کٹ رہے ہیں نہیں اچھا آپ آ رہے ہو ماں چلا آ رہے ہیں آ رہے ہیں شکر ہے سر آ رہے ہو کیوں سر جی کوئی بانہ بونہ کر لے نا سی سر خالات بڑے خراب انہیں پلیس کو چکر چلاو انہیں بانہ لہو انہیں نکرو کرو کروکہ کنا چاہے گا معاف کر دیں نا بعد jox کی زیر ارامہ گل کرنے اون نہیں سر کی کئی کہہ رہے ہو نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا سارجی پاسورت میں نے پتہ سر ختم ہو گیا سی تا ویزی اللہ رولہ سی نا میں ملکہ نال گال کرنا سر لیکن ملکہ نے نہیں مننا ملکہ ویہا تے بڑی مشکل مننی سی ملکہ بڑی مشکل مننی سی سارجی بڑا مشکل ہوئے گا اس دن ملکہ نے مین کو اچھا رسپونس نہیں دیتا شہزادے نال گال کرنا شہزادے نال میں گال کرنا سر لیکن ملکہ نے شہزادے بھی نہیں میننے سر میں میڈیکل تا بہان نہ لاؤ ویسے سارجی ایک اور میں تنگال دساں بڑی پکی جے دو ملین پونڈ تو سی ہوتے انویس کر رہے تھے تنہو پی آر مل جائے گی دو ملین پونڈ تو آڑے واسطے کی اثر ہوتے کسے تو آڑے ڈرائیور دے اکاؤنٹ چو میں نکل آنگے جی سر سر ڈرائیور اچھا چلو پھر گال سنو میرے اکاؤنٹ چو میں نکل آنگے وہ سٹیٹمنٹ میں کلے راکھے بول گیا جی سر جی سر چلو باہر ہاں جی ہیلو ہیلو شکر پردے جی گال کر گیا کیا کال کٹ گئی اصل اچنا جی مرے خیال وائ فائی پیکج ختم ہو گیا میاں صاحب کا بس حالات آج کر نہیں نا اچھے جا رہے یار کوئی بندہ دست ہو یار جن میں جا کے تے اپنا گال کر کے تے میاں صاحب نے بھائی جاتے تمہیں ائرپورٹ کو لے ہمارے پاس بیٹھے ہیں ان کے پارٹی کے بندے اوہ اللہ اوہ بھائی جائم غو صاحب نے دے ملا پرے ہیں اچھا نما مکان بڑھا ہے سینٹری دا کام کراؤنا سی سینٹری دے اچھا 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 سینٹرے گے نے آپ نے پیرسر کو کر دے سینٹری دے گے نے صریح میاں صاحب آئیں گے اور ملک کو معیشت کو ٹھیک کریں کہ میاں صاحب نہ پہلے کھایا ہے نہ اب کھائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی نیب کورس اور جتنے ایف آئیے کتنے ادارے نیب میاں صاحب کی ایڈویسیشن کی ہے آج تک کچھ نہیں برامت ہوگا سوائے اقام کے سراسی برامت کرنا ہے اسی کیوں برامت کرنا ہے اسی پاک نوکری نہیں کرنی یا رجیب گلا کردے ہو آنگے انشاءاللہ میرے میاں صاحبہ آنگے میں سوٹ رہے ہیں میں میڈم نے کدھرے ویکھے ہے ٹی وی پہ دیکھا ہے آہ اللہ ہونکہ بے نظیر صاحبہ آئے آئے کمال آٹس نے فنکار ایسے فنکار سردیاں پیدا ہوندیں اچھا آہ ڈائین نوبر کے ہر سردیاں سر جی ایک تصویر ہو جاوے فریش بڑے عرصی بات ملے ہو دیکھو نیکی ڈیس رونے کدھر کی فوٹو آہ آہ آگئی آگئی اے سر میں ارلا انشاءاللہ نے بالے نو پسند آئے گی تھانکیو میں بلکہ چیٹے پیارے جوشی تاڑھے بڑی کر کے دفتر لونگیو صاحب جی تنہے کنو اندے اتھ لامے ہوندے نا اے اسیدھے باندگار دے ہمیں اکسر ہی کہاوت سننے کو ملتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں اور اس بات کو ثابت کر دکھایا ایک ستاسی سالہ امریکی دادا نے جنہوں نے اپنی پوتی کے ساتھ بیچلرز ان اکنومکس کی ڈگری حاصل کر لی ان کی اس کوشش کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کالیج نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر دادا اور پوتی کی تصویر اپلوڈ کی تاکہ لوگ بھی اس کہاوت کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھ لیں شروع شروع میں تو کافی لوگ یہ سمجھتا رہے کہ یہ ٹیچر ہیں اوٹے پاس ہوگا جو تو ڈانس انہوں نے کیتا ہو تو پتہ لگا سٹوڈنٹر نے بچیوں نے دادا 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 نہیں کہن دی سارے انہوں کہن دی میرا کلاس فیلو کلاس فیلو بھی بالکل ہیں اور یہ دیکھیں کتنے پوزیٹیو دادا امریکہ کے اندر کہ وہ کالیج جا رہے ہیں اگر ان کی پوتی جا رہی تھی تو ساتھ ان کے جا رہے تھے ویسے آپ بھی تو بتائیں آپ کے بھی تو دادا جایا کر رہا ہے تھیٹر آپ کے ساتھ اپنے سار اوٹ داد دے دی کیا آپ آتے ہیں مثل ان کے ڈگری لے کے آئے نہیں تو خوشی چاکا رہا لیں انہوں نے انہوں نے ایکس رے کر رہا تھے اس تاسیدات سے بلکل صحیح کہنے انہوں نے کہ کوئی ایج نہیں ہوتی آپ کو جب موقع ملے اور دل چاہے تو آپ یہ کرنا چاہیے ہماری سسائیٹی کی ایک باتیں بنی ہوئی ہیں جو کچھ فضولیات جتے کہیں کچھ مفروضے عجیب سے بنے ہوتے ہیں جس میں ہم ہوتا ہے کہ جی اس عمر تک آپ یہ کر سکتے ہیں اس عمر تک یہ کر سکتے ہیں علم کی تو بالکل کوئی ایج نہیں ہوتی نا میں نے دیکھا کہ اکثر جو لوگ ڈیٹائر ہوتے ہیں کسی جاب سے وہ لا ضرور کر لیتے ہیں اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے اپنی سسائیٹی میں سکس دی کے بعد انہوں نے لاغ کیا اور پھر لاغ کی پریکٹس شروع کر دی لیکن آپ تھوڑی انہوں نے سکتی کیا ہے میں خیال بی ایسی آنڈرزو اس میں کوئی پانچ سالے کوئس کر دیا پہلے تو وہ دو سال بکس پڑھ کے وہ لاغ کر لیتے تھے اور لیسانس لے لیتے اور پھر پریکٹس کرتے تھے نیا صاحب تو اسی بہت سلو بولتے تھے نیا صاحب نالیس ہوتے تھے سر ہمارے سیگمنٹ ہے آڈینس میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو ان کے پاس یہ موقع ہے ہمارے گیس سے وہ سوال کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام نسولا ہے گوست نیاج صاحب سے میرا یہ کویسچن ہے کہ سینیٹرشپ کے لیے کریٹیریا کیا ہے اور ایک سینیٹر کو کتنی ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ووٹوں کی جو رکروٹمنٹ ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ ایک سینیٹر کو کون کون ووٹ کرتا ہے پنجاب کی بڑا ظلہ ہے تو یہ ہاں اکثر جو پارٹی سے تعلق ہوتا ہے وہ سینیٹر بنتے ہیں آزاد بننا مشکل ہوتا ہے پارٹی اپوائنٹ کرتی ہے کسی بندے کو کہ یہ ہمارا کنڈیسٹنٹ ہے پارٹی نامت کرتی ہے جو ان کا اسپیرنس یا پورانا سیاست دعان ہوتا ہے تو اس کو نامت کرتی ہے وہ پارٹی جب سمجھتی ہے کہ یہ ہاری پارٹی کا اچھا موقف پیش کرے گا سینیٹ میں یا ادھر پر فارم کرے گا تو اس کو پھر ٹکٹ دیتی ہے پھر پنجاب اسمبلی سے الیکشئر ہوتا ہے وہ وہاں ہر تین سال بعد جو ہے وہ تقریباً ففٹی سینیٹر ریٹائر پہلے تو ایک سو چارسٹنگ تھی اب ہنڈیڈ ہو گئی ہے تو چوبیس میں نیٹی سکس ہو جائے گی تو پنجاب کی سیٹیں جو ہیں تقریباً ون فورت ہیں تو ون فورت میں پھر جو پنجاب کا کوٹت ہے اس میں ہماری تین سال بعد جو ہے نا گیارہ سینیٹر بنتے ہیں تو گیارہ سینیٹر سات جنرل سیٹیں ہوتی ہیں دو ٹکنو کریٹ کی اور دو جو ہیں جنرل سیٹیں سات سینیٹر ہیں وہ ووٹ لیتے ہیں سر سینیٹر تھا زیادہ فیدہ ہندہ ہے کہ بیلیڈ کلاب نہ ہندہ زیادہ فیدہ ہندہ ہے سینیٹر میں پچک سوال ہے سینیٹر میں پچک سوال ہے تو ووٹ تقریباً تین سو اکتر قیوان ہے ساتھ پر تقسیم کر دیں تو فیفٹی ٹو یا فیفٹی تھری سمپی ایز جائیں وہ ایک سینیٹر منتخب کریں گے یہ ٹکنو کریٹس ہیں اور جو فیمئر سیٹس ہیں اس پر ڈریکٹ پولوں کو دیکھیں جوانا سوال تو وہ پچھے ایک فاس ہسی گئے ہیں جی کسی کا اور سوال جی جی پیز اسلام علیکم سر میرا نام اتیکہ ظاہر ہے میرا سوال سینیٹر صاحب سے ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ نون لیگ میں دو سوچے ہیں ایک نواز شریف صاحب کی اور دوسری شہباز شریف صاحب کی تو آپ کن کی طرف سے ہیں ہوئے 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 بڑا ایک بہت زبردست سوال کر دیا انہوں نے معصومیت کے عالم میں ایک بہت ہی زبردست سوال کر دیا جی سر کس کی طرف ہیں آپ نون لیگ کا بیانیہ یہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کی بات نہیں بچی نے پوچھا ہے سوچیں بڑا اچھا نفس یوز کی ہے بیانیہ نہیں تو سکول آف تھوٹ کونسا والا ہے آپ کا میرے اور شباز شریف صاحب کی لیڈر میاں نواز شریف ہیں تسی اپنا دسورنا نرلا ہو جو انہوں نے پوچھے ہیں دیکھو جی میں نے کہا ہمارے سب کے جو لیڈر ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں انہی کو ہم فالو کرتے ہیں سر نیازی اللہ جواب دیو شیری مزاری اللہ نہ دیو جواب تو آپ سن رہے ہیں عمران خان دے رہے ہیں مگر ایک ڈپرومیٹک جواب تھا یہ اور کسی کا سوال میرا نام سرفراز حمد ہے اچھا سرفراز صاحب تو اسی سوال پوچھنا ہے جے میں ایسا جا پتہ نہیں رضوان دی شگیت لاؤنا ہے جی سرفراز صاحب بتائیے سر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ خان صاحب نے نائنٹی ڈیز کا وعدہ کیا تھا تبدیلی کے لیے کل کو اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کتنی دن کا وعدہ کرتے ہیں جی سر آپ کا کیا وعدہ ہے نائنٹی ڈیز میں ففٹی پرسن مہنگئی کم ہو سکتی ہے نائنٹی ڈیز میں ففٹی پرسن مہنگئی اچھا آپ نے بھی نائنٹی ڈیز ہی چوز کرنے ہیں نہیں انہوں نے نائنٹی ڈیز حوالہ دیا مگر آپ بتاہیے نا آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں ایک ساسی لگیں گے آپ نہ دیں نائنٹی ڈیز چوتھ تین چار مہینے میرے خواہل میں ایک اچھا ارمسٹیٹر آجائے وزیریعال آجائے شہباز صاحب نے پہلے مثال قیم کی انشاءاللہ وہ نائنٹی ڈیز کے اندر ہی آپ انہوں نے بھی نائنٹی ڈیز ہی آپ لوگ کے لئے منتقب کی ہوئے ہیں کہ نائنٹی ڈیز ہی ہوں گے جس کے اندر یہ لوگ سب کچھ بدل دیں گے کچھ ایسا ہی محول بننا ہے سر ہمارا سیگمنٹ ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا سات آپشنز دوں گا تو کس سے سٹارٹ کروں پہلے اور غوظ صاحب آپ کی طرف اشارہ ہوا ہے آج کل آپ کی طرف اشارے ہو رہے ہیں سارے تو آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سر لفٹ کے اندر آپ ایک انٹر ہوئے ہیں اس میں تین لوگ پہلے سے موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ تصویر کچھوائیں گے ایک کو آپ مسکرا کے دیکھیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں عرفان الحق صدیقی آزم تارر اور افنان اللہ خان تو یہ بتائیں کہ تصویر کس کے ساتھ کچھائیں گے تصویر میں ایک شہوں گا آزم مزید تارر آزم تارر صاحب کے ساتھ مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں افنان اور کس کا فلور آ گیا ہے عرفان صاحب آپ کا فلور آ گیا ہوا ہے چاند پر جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ کے اندر دو سیٹیں ہیں ایک اپنی ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو چاند پر لے کے جائیں گے وہ شخص وہی رہ جائے گا البتہ آپ واپس آ جائیں گے تو کس کو چاند پر چھوڑنا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں عابد چھیر علی اور رانہ سناولہ جی آپ نے مشکل سوال کر دی ہے آپ کے بعد جنرل نالج کو آپشن موجود ہے کوئی بڑھا سکتے ہیں اچھا رانہ سناولہ عابد چھیر علی اور تلال چودری تلال کو چھوڑوں گا تلال کو چھوڑیں گے سر یہ بتائیں ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں خواجہ ساد رفیق ایسن اقبال اور شاید خاکان عباسی تینوں کو جیکٹ دے دوں گا نہیں سر تینوں ہمارے پاس ہی نہیں ایک کو دے نہیں ہے یا آپ ایک کو جیکٹ دیں یا آپ پھر جنرل نالج پر جا سکتے ہیں چلا جنرل نالج پر چلے گئے ہیں جنرل نالج پر چلے گئے ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان میں کل کتنی سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا اس میں جیکٹ فکر تو یاد کی انیس جماعتیں میں نہیں سر بہت زیادہ ہے اس سے آپ چاہیں تو اپنے سوال واپس جا سکتے ہیں اوریجنل پر بائی دوئے آپ کا آپشن موجود ہے وہ نہیں ہے میں جو تینوں لیڈر عزیزہ میں سر اسے سوال تھے آجو خدا تنا زیدہ تاڑی نیازیاں لی دیکھیں جی نہیں پہت چلا ٹھیک ہے جی بینظیر یہ بتائیے آدھی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کا بیلنس موجود وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمر لیاقت اور جناب فیاضل حسن چوہان آمر لیاقت آمر لیاقت صاحب ہوں گے وہ ایک لفت کے اندر انٹر ہوئی یہ تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آگیا آپشنز ہیں سارا خان انوشے عباسی اور جویری عباسی سیلفی کس کے ساتھ ہے انوشے عباسی ٹھیک ہے سمائل کن کو دے رہی ہیں سارا خان اور کس کا فلور آگیا ہے جویری عباسی جویری عباسی ٹھیک ہے یہ بتائیں میڈن آپ بھی چاند پر جارہی ہیں سپیس راکٹ میں کسی ایک کو چھوڑ کر آنا ہے کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید اور عدنان صدیقی بڑا مشکل فیصل ہے ہمائیو سعید کو چھوڑ کر آنا ہے ہمائیو سعید صاحب آپ کو چاند پر چھوڑ دیا جائے گا عدنان صدیقی مجھے بہت پسند ہے ہمائیو سعید صاحب عدنان صدیقی ان کو بہت پسند ہیں اور کچھ پرسنیلٹی اچھ لگتی ہے یہ آپ کو صرف چھوڑا نہیں گیا ساتھ ہی آپ کو یہ یاد دھیانی بھی کرائے گی کہ عدنان صدیقی بہت پسند ہے ان کی پرسنیلٹی بہت اچھی ہے ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے آپشنز آپ کے پاس چھوڑ ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب قائم علیشہ قائم علیشہ صاحب ہیں وہ ان کا نام سنا ہوئے آپ نے یہ بتائیں پھر میڈم دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں آپ کے پاس ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس چھوڑ ہیں وہ ہیں فہاد مصطفیٰ کو دے دوں گی فہاد مصطفیٰ صاحب آپ کو مل جائے گی لائف جیکٹ ہمار چوہیب صاحب آپ کو لائف جیکٹ نہیں دی بہت سان نیازی صاحب ہے کہ سوچ بینگ آن دے شو بین ازیر آپ کو ہے بہت بہت شکریہ اور اپنا خیال رکھئے گا